انجمن مسلمین کمیٹی دوارہ تکیہ پارہ میں دس روزہ جلسے کا آئی جن کیا جا رہا ہے جس کے چلتے پہلے دن مسلم سماج و کمیٹی کے دوارہ علم فہرہ کر کارکرم کا آغاز کیا گیا محرم کے مہینے میں کربلا میں شہید ہوئے شہیدان کربلا کی یاد میں انجمن اسلاح المسلمین کمیٹی تکیہ پارہ دور کے دوارہ ہر سال جلسے کا آئی جن کر دس روزہ تقریر کا کارکرم کیا جاتا ہے اس کے چلتے اس ورش بھی عجیم الشان جلسہ کا احتمام کیا گیا ہے اس موقع پر قوم سے خطاب فرمانے پیغمبر صاحب کے ونشج حضرت سید محمد سلمان اشرب سہید مفتی قاسم القادری قاسیپور مسلم سماج کے لوگوں کے بیچ اپنی تقریر پیش کریں گے یہ سارے وہاں پہ جمع ہوں گے اور ہر ایک کا ایک ہی خائنش ہوگی کہ نبی کے قریب چلے جائیں چاہے انبیاء ہو صحابہ ہو تابعین ہو تب تابعین ہو اولیاء کاملین ہو مجتحدین ہو عوام ہو امام ہو ایک ہی خائنش ہوگی کہ نبی کے قریب چلے جائیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچی طوبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ اسلامی نئے سال ہے بات تو یہ بیان کرنی ہے تو اب ہم کو کہتے کہ نئے سال نئے عظم نئے ارادہ اس موقع پر سیکریٹری جنید آزمی نے بتایا کہ ذکر شہدہ کربلہ کا پروگرام اس ورش 69 سال ہے اور اس موقع پر ایک محرم سے لے کر دس محرم تک مفتی کاسیم الکادری کاسیپور اتراخند اور ساتھ میں اس کائکرم درگ شہر میں پہلی بار مسلم دھرمگرو پیغمبر صاحب کے ونشج آلے نبی اولاد علی فرزند غوث آجم شہزاد سمنہ حضرت مولانا سید محمد سلمان اشرف اشرفی الجلانی صاحب کشوزہ شریف سے بھی تشریف لارے ہیں جو آٹھ محرم سے لے کر دس محرم تک کائکرم میں اپستید رہیں گے اور قوم سے خطاب کریں گے اس سمن میں کمیٹیوں تکھیا پھارا مسجد کے امام نے اپنی پرتکریا دی انجمن اسلاحل مسلمین سہر درگ کی جانب سے سب سے پہلے پورے دیش واسیوں کو چھتیز گڑھ واسیوں کو مسلم نئے سال کی بہت بہت مبارک بات پیش کرتے ہیں اور انجمن کے دوارہ آج 69 سال ہے یہ سال 69 سال ہے جس میں آج پرثم دن جو تھا پرچم کسائی کا کارکرم آیوزن کیا گیا تھا جس میں ہمارے سہر کے تکیہ پاراکسہ مسجد کے امام صاحب کے ہاتھوں سے پرچم کسائی کی گئی ہے اور دس روزہ عجیموشان جلسہ تقریری پروگرام جسے پرچن کہا جاتا ہے اس کا کارکرم کا آیوزن کیا گیا ہے جس میں ہمارے بھارت دیش کے اترا کھنڈ کے سوبے سے مفتی محمد کاشیم القادری خلیفہ حضور سیکھول اسلام جو پہلی مرتبہ 36 گڑھ درگ میں تصریف لا رہے ہیں جو دس دن تک مسلم سماج سے خطاب کریں گے اور سانتی سانت ہمارے پیغمبر صاحب کے سید محمد سلمان اسرف اسرفیل جلانی صاحب صبلہ جو ہے وہ بھی تصریف لا رہے ہیں وہ بھی پہلی بار درگ سہر میں ان کی آماد ہو رہی ہے جو آٹھ محرم سے لے کر دس محرم تک یہاں بستید رہیں گے اس کارکرم میں مسلم سماج کے ساتھ اور انہیں سماج بھی آتا ہے جسے دیکھا جاتا ہے کہ آج جو اسلامی نئے سال جسے محرم کا مہینہ کہتے ہیں جس میں مسلمانی نے جسے ہر قوم کے لوگ اسے نئے سال کی روپ میں مناتے ہیں اور اپنا عقیدہ پیش کرتے ہیں اور سانتی ساتھ حضرت امام حسین کی بارگاہ میں جو حضرت امام حسین نے جو سہادت دی تھی وہ پوری دنیا کے لیے مانوتا کے لیے سہادت دی تھی کہ آج ساری دنیا میں مانوتا پیش کی جاری کی مثال پیش ہے یہ جو دس روزہ جلسہ ہمارے انجومان اسلام المسلمین پچھلے کئی ورسوں سے کراتی آ رہی ہے جس میں دس روزہ جلسے کا پروگرام کا آئیوزن کے جاتا ہے جس میں ہمارے ہندوستان سے دو علماء پہلے دس دن کے لیے حضرت قادری شاہب اور آخری تین دنوں کے لیے سلمان اشرب میہ کو بلائے گیا ہے جو کی چوچہ سے آ رہے ہیں اور یہ جلسہ ہر سال کی طرح اچھے طریقے سے منایا جاتا ہے ہم اس میں قومی اکتا کا اور آپسی بھائی شارعہ بنا رہا ہے اس طرح کا پروشن دیا جاتا ہے اور یہ حضرت امام حسن حسن حسین کی آب میں منایا جاتا ہے اسلامی نیا سال کا پہلا مہینہ ہے ماہ محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے تو اسی موقع پہ یہاں پہ نوجوانن تکیہ پارا الحمدللہ ہر سال دو سال سے یہ تقریباً پرچم کشائے کے احتمام رکھتے ہیں تو نئے سال کی خوشی میں ہم نے پرچم کشائے کے احتمام کیا اور ابھی دس روزہ ذکر شہدائے کرولا امام حسین کے یاد میں پروگرام کیا جاتا ہے بہت شاندار ہے ہم پروگرام ہوتا ہے اس میں باہر سے خصوص سے مہمان بھی آتے ہیں جس میں دو حضرت باہر سے ایک مولانا قاسم القادری صاحب تشریب لارہے ہیں ایک حضرت سید محمد سلمان اشرف صاحب تشریب لارہے ہیں دس روزہ جو ہے امام حسین کے یاد میں یہاں پر پروگرام منایا جاتا ہے یہ سندس یہاں پر یہ ہوتا ہے انسانیت کا مون ہوتا کا کہ آپس میں بھائی چارہ لوگوں بنائے رہے اسی اعتبار سے یہاں پر بیان کے جاتے ہیں امام حسین کے یاد میں امام حسین چونکہ پوری دنیا کو انسانیت کا سبق دیا اور وہاں پر کوئی ایسی بات نہیں جس سے لڑائے جھگڑے فساد کی بات ہو انسانیت کی بات کہیں وہی بات یہاں پر دورائی جاتی ہے سودائے کربلا جو ہے منایا جاتا ہے اس سلسلے میں کہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچے کہ حضرت امام حسین نے حق کو جو ہے لانے کے لیے حق کو پہنچاننے کے لیے پورے لوگوں تک پہنچاننے کے لیے یہ پروگرام رکھا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو یہ پیغام ملے کہ حقیقت میں جو ہے حق اور باطل کیا ہے یعنی صحیح اور غلط کیا ہے تو یہاں پر جو سندیز دیا جاتا ہے وہ صحیح باتوں کی جو ہے لوگوں کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ صحیح باتوں پر اور سچائی پر چلو اسی مقصد سے یہ ذکر سودائے کربلا انجمال اسلام المسلمین کی منایا جاتا ہے ایسی ان نیوز کے لیے دورگر سے نسیم فاروق کی کی ریپورٹ